میرٹ سے سنیتا ورمہ کو اکھلے شادو نے اپنا امیدوار بنایا ہے سنیتا ورمہ نے اپنا نامنکن بھی داخل کر دیا ہے اس سے پہلے 3 اپریل کو عطل پردھان نے میرٹ سے ساماجوادی پارٹی کے امیدوار کے روپے نامنکن کیا اکھلے شادو نے نامنکن کے آخرے دن این وقت پر اپنا امیدوار بدل دیا اور سنیتا ورمہ کو اپنا کینڈیڈٹ بنایا چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ سنیتا ورمہ آخر کون ہے لوگ سبح چناف سے پہلے اکھلے شادو کی ساماجوادی پارٹی میں ٹکٹ کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے آخری منٹ پر اکھلے شادو نے اپنا امیدوار بدل رہی ہے میرٹ سے سنیتا ورمہ کو اکھلے شادو نے اپنا امیدوار بنایا ہے اکھلے شادو ایک ہی سیٹ پر تین بار امیدوار بدل چکے ہیں مراد آباد کی طرح ہی میرٹ میں بھی پرچوہ بھڑنے کے بعد ٹکٹ بدل دیا اب تک آٹھ ٹکٹ بدلے جا چکے ہیں چرچہ ہے کہ کچھ لائن میں بھی ہے تین اپریل کو اطل پردھان نے میرٹ سے ساماجوادی پارٹی کے امیدوار کے روپ پہ نامنکن کیا تھا اس کے ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد سنیتا ورمہ نے پرچا بھرا اب وہی سپاس سے چناف لڑیں گی سنیتا کا ٹکٹ لے کر ان کے پتی ہیلیکاپٹر سے گروہوار کو لکنوں سے میرٹ پہنچے تھے اطل سے پہلے بھانو پردھان سنگھ کو ٹکٹ ملا تھا اہلیک خبر آئی تھی کہ ٹکٹ کٹنے سے ناراض اطل پارٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں مگر اخلیش کی کلاس کا ان پر اثر ہو گیا سنیتا ورمہ کون ہے چلی آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں سنیتا ورمہ میرٹ کی میر رہ چکی ہے سال دوہزار سترہ میں وہ بسپاس سے میر بنی تھی ان کے پتی یوگیش فرما بسپاس کی ٹکٹ پر دوہزار سات اور دوہزار بارہ میں ویدھائق بن چکے ہیں دوہزار انیس میں انہیں بسپاس سے نکال دیا گیا تھا بعد میں وہ سپا میں آ گئے حالانکہ دوہزار بائیس کے چناووں میں انہیں ہار جھلی پڑی تھی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نے یہاں سے ٹی وی کے چری رام یعنی کہ ارون گوویل کو میدان میں اتارا ہے ارون گوویل میرٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناو لڑیں گے ارون گوویل نے کہا ہے کہ بی جے پی اتر پردیش میں اسی اور دیش میں چار سو پار کری گی حالانکہ سال دوہزار انیس کے اگر بات کریں تو سال دوہزار انیس کے لوگ سفا چناووں میں بی جے پی کے راج اندر اگروال نے یہاں سے جیت درج کی تھی حالانکہ انہیں ایک کڑی ٹکر ملی تھی بسپا کے پتیاشی حازی یاکوب قریشی کو سپا کا بھی سمرتن تھا حالانکہ انہیں پانچ ہزار ووٹوں کے اندر سے ہار میری میرٹ میں 26 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے پہلے کئی اولٹ فیر دیکھنے کو مل رہے ہیں ان اولٹ فیروں پر راشنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ اخلیش یادف جاتی سامی کرن سادھنا چاہ رہے ہیں وہ جتاو پرتیاشی کو ہی ٹکٹ دے رہے ہیں بار بار ٹکٹ بدلنا درشاتہ ہے کہ اپنی طرف کوئی کور کسر اخلیش یادف نہیں چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں پرتیاشی کا ویروہ دھوا یا سامی کرن میں جہاں کینڈیڈیٹ سیٹ نہیں ہو رہے ہیں وہاں سپا این وقت پر پرتیاشی بدل رہی ہے حالانکہ راشنیتک جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ بار بار کینڈیڈیٹ بدلنے سے اخلیش یادف کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے حالانکہ کس کے چناوی رنیتی کتنی کارگار ہوتی ہے یہ چناف پر رہنام ہی بتائے گا خیری ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہیں کمن باکس میں ضرور بتائے گا دیکھتے رہیے نیوز میشن ڈیجیٹل شکریہ